سہکاریتہ منتری ڈاکٹر پریم سائز سنگھ نے کہا ہے کہ لاتھی چارچ کی گھتنا کی جانچ ہوگی اور جو بھی دوشی ہوگا اسے بخصان ہی جائے گا اور انہوں نے کہا کہ دھان خریدی کی ویبستہ کو اور درست کیا جائے گا ان سے خاص باتچیت کی ہمارے سنوازاتہ روپیس کپتہ میں سہکاریتہ منتری ڈاکٹر پریم سائز سنگھ ہمارے ساتھ ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں بستر میں آپ کی سرکار میں بھی لاتھیاں چل گئی کسانوں پر ان کسانوں پر لاتھیاں چلیں جن کسانوں کے ووٹ کے سہارے آپ پچند بہوں سے دوہزار اٹھارہ میں سبتہ میں آئے تھے اب ایک کن کارنوں سے چلی ہے اس کے جانچ سب بھی سہ ہے اور اس کے جانچ کرائیں گے ہم وہاں اور جو بھی اس میں دوشی بکتے رہے گا اس کو کاروائی کریں گے اسے کسی کو بخصہ نہیں جائے گا اچھا ایک اور چیز کی دھان خریدی کو لے کر کے فیلحال جو ہے آج آخری دن ہے اور کئی جگہ کسان پریشان ہے کہ جو دھان خریدی ہے وہ ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی وہ کسان دھان بھیج پائیں گے کہ نہیں بھیج پائیں گے بستر کو لے کر کے منتری کواسی لکما نے بھی اپنی چندہ ظاہر کی نہیں یہ جن لوگ کا ٹوکن کٹے ہیں اور ان کی تو دھان کو خردی کی جائے گی اور لگ بگ لگ ہمارے کی جو دھان کا جتنا ہمارا انمان تھا کتنا دھان ہمیں خردیں گے وہ لگ بگ لگ پورا ہو گیا ہے اور بیٹ بیٹ میں بہت سے عدیقتیں آئی باردانوں کی کمی باردانوں کی بیوستہ ان سارے کے بارے میں سمیہ سمیہ ہم لوگوں کو نردیش دیتے رہے ان کو اور اس کی پورتی بھی ہوتی رہی جہاں اس کی آو سکتا تھی جہاں کمی تھی اس کو درست بھی کروائے تو کافی حد تک اس نے سفلتا بھی ہم لوگوں کو ملا تو پوری ہم لوگ کی جو یوجنا ہے کہ کسانوں کی ہمارے پراتمکتہ ہے ہمارے ملکھ منتیج ہمارے سکار کی پراتمکتہ کسان ہے اور کسانوں کی دھان کھردی پورے دیش میں کی پہلا جو راج ہے جو پچیسو روپیہ ان کے کھاتے میں جائے گا اور پچیسو روپیہ ملکھ دھان کھردے گے تو یہ ہماری پراتمکتہ ہے کسانوں کے لیے اور اس نے کوئی کتا ہی نہیں بتی جائے گی اس میں پوری طرح سے ساسنس میں سجا گیا بہت بہت شکریہ ہم سے بات شکر کرنے کے لیے تھی یہ تھے دکٹر پریم سارجنگ سہکاری تمانتری جو بتا رہے تھے کہ پرکریہ گھرد خامیاں رہی ہیں اور ان خامیوں کو سمجھ سمجھ پر دور کیا گیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو لاٹی چار کی گھٹنا ہوئی ہے اس میں کسی بھی دوشی کو بخشا نہیں جائے گا کیمرمن شام کے ساتھ رائیپور سے روپیش کپتہ